نمسکار پونیا شلو کے لئے شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مالوہ کی سامانی محلاؤں میں آتم سامان جگانے کے لئے اور مالوہ کی انتی میں انہیں بھاگیدار بنانے کے لئے دیوی اہلیا کیا کچھ کر رہی ہے پہلے انہوں نے سمجھانا چاہا سرپنجی کے مادھیم سے مگر نہیں سمجھی محلائیں اور پھر انتظار کیا ان کا کہ وہ سبھا میں آئیں گی اور بتا پائیں گی دیوی اہلیا کیا چاہتی ہیں مگر جب بات نہیں بنی اب دیوی اہلیا کیا کر رہی ہے ایک ایک کو جا کے سمجھا چکی ہیں نہیں سمجھی مگر اب دیوی اہلیا رانی نہیں ہے دیوی اہلیا نے کہہ دیا ہے کہ وہ رانی نہیں ہے آپ اسے اہلیا کہیے کیوں کیونکہ وہ بھی ان میں سے ہی ایک ہے جو آمستریہ ہے بلکل ویسی ہی ہیں دیوی اہلیا رانی تو اب بنی ہے یوراز سے شادی کے بعد میں مگر پہلے وہ ان کی بیٹی جیسی تھی انہی جیسی تھی ان کی بہنوں جیسی تھی اور اس لیے وہ بھی وہی کام کرتی تھی جو وہ ستریاں آج کر رہی ہیں وہ بتاتی ہیں بکریاں چرائے کرتی تھی ڈھونڈ کے لائے کرتی تھی جیدی کوئی کھو جاتی تو گائیوں کو چارہ کھلایا کرتی تھی ندی میں جا کر کے پانی لائے کرتی تھی اور آپ تو پھر بھی بھاگیاوان ہیں کہ آپ کے گاؤں میں کونہ ہے تو دیکھیں بہت ساری باتیں دیوی اہلیا بتاتی ہے محلاؤں کبھی یہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں دیوی اہلیا جانتی ہے واسطکتہ کیا ہے کیا ضرورت ہے ان ستریوں کی کیا مانگ ہے اور کس پرکار سے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب انسان ایک دم سے آسمان سے اتر کر آ جائے اسے جمینی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا بلکل ٹھیک اسی طریقے سے دیوی اہلیا یدی رانی ہے تو ان محلاؤں کو لگتا ہے کہ یہ صرف راج پارٹ سکسیمیت ہے اسے نہیں پتا کہ محلوں سے باہر نکل کر راستہ کیسا ہوتا ہے مگر یہاں پر دیوی اہلیا بتا دیتی ہے کہ میں جانتی ہوں کچھا راستہ کیسا ہوتا ہے پتھریلا راستہ کیسا ہوتا ہے پانی کیسے بھرا جاتا ہے صرف یہ نہیں جانتی کہ سونے چاندی کے گلاسوں میں پانی کیسے پیا جاتا ہے پانی کی قیمت کیا ہے کیسے لائے جاتا ہے یہ بھی میں جانتی ہوں اور ملوکہ گاؤں کے جتنے بھی کام ہیں محلاؤں کے جتنے بھی کام ہیں سب کرتی آئی ہوں پہلے بھی اور اب بھی کروں گی ملکہ یہاں پر ایک تو دیوی اہلیہ نے بتا دیا ہے کہ وہ انہی ستریوں جیسی ہے اور انسان اکثر پر بھاویت تو ہو جاتا ہے چکا چون سے دوسرے انسان سے مگر وہ پسند اسی کو کرتا ہے پیار اسی سے کرتا ہے جو اس کے جیسا ہی ہو اور یہاں پر دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ میں آپ جیسی ہی ہوں مگر دیوی اہلیہ انہیں یہاں پر سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوتی ہیں اس لیے وہ کہتی ہیں کہ میں راج پاٹ چھوڑ رہی ہوں جتنی بھی عیشوارام ہیں سب چھوڑ رہی ہوں کیوں اب یہاں پر ایک ڈر دکھا دیا ہے دیوی اہلیہ نے ان مہلاؤں کے دل میں آنکھوں میں دماغ میں کیوں کیونکہ صرف دیوی اہلیہ ہی ہیں جو عام ناغرک کی عام انسان کی سمجھانے کو سمجھتی ہیں اور انہیں سلجھاتی بھی ہیں اب مہلاؤں بڑھر ہو جائے گا کہ یہ راج پاٹ میں یہی حصہ نہیں لیں گی تو ان کی سنوائی کیسے ہوگی ٹھیک ہے سنوائی پہلے بھی ہوتی تھی مگر دربار تک سدھی وہ جا نہیں سکتی تھی ڈر لگتا تھا گندو جی جیسے لوگ دنہ سردار جی جیسے لوگ روک دیا کرتے تھے اب انہیں یہ پتا ہے یہی دیوی اہلیہ ہے تو دنہ سردار جیسے لوگ سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے گندو جی بھی کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا مگر یدی دیوی اہلیہ راج پاٹ میں حصہ لینا بند کر دیں گی تو مہلاؤں کو بڑی دکھت آئے گی ساتھ ہی ایک تو ان کی سمجھاوں کو سننا ان تک راجہ تک پہنچانا یہ کم ہو جائے گا دوسرا وہ جانتی ہیں کہ دیوی اہلیہ ہی ہیں جو کی ان کا بھاگے کبھی نہ کبھی بدل سکتی ہیں سورنیم کر سکتی ہیں اس لیے اب یہ ڈر جیسے گندو جی نے دکھایا ڈر سرپنچ کو کہ آپ کی پتنی سرپنچ بن جائے گی یہ دی ایسا ہوتا رہا تو اب سرپنچی ڈر گئے ہیں بلکل ٹھیک اسی طریقے سے اب مہلائیں ڈر جائیں گی کہ یہ دیوی اہلیہ نہیں ہے تو محلوہ میں مہلاؤں کے لیے آواز کون اٹھائیں گی اور اس لیے مجھے لگتا ہے یہاں پر دیوی اہلیہ نے جو کام کیا ہے جو سوچا ہے جو ویچار کیا ہے ہم اسی چال نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اچھے کیلئے کیا گیا ہے ایک پریاست ہے اور دیوی اہلیہ اپنے اس پریاست میں سفل ہو جائیں گی کوئی مہلہ ڈر سے اس ویشے میں سوچیں گی تو کوئی پربھاویت ہو کر سوچیں گی مگر اب مہلائیں سوچیں گی ہی اور بے شک سو میں سے دس ہی سہی مگر دیوی اہلیہ کے ساتھ میں ان کے ویعبار میں اب سہیوگی بنیں گی اور بہت جلد مجھے اس پریاست سے لگتا ہے کہ دیوی اہلیہ اب ان کے دلوں میں اتر چکی ہے جو دیوی اہلیہ دلوں میں جگہ کھوئی تھی وہ واپس آ گئی ہے بلکہ اس سے کہیں جادہ لوگ انہیں اپنا مانیں گے مہلائیں ان سے جڑ جائیں گی اندر سے دل سے جڑ جائیں گی اور جب کوئی دل سے جڑ جاتا ہے تو بس کام بنتا ہی چلا جاتا ہے اور یہاں پر دیوی اہلیہ جیت جائیں گی اور گنیو جی کی چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی باقی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ڈر دکھا کر کے کیا مطلب ان جیسا بن کر کے ان کے دلوں میں اتر کر دیوی اہلیہ راج پاٹ کا تیاغ بھی کر رہی ہیں اور دلوں میں اتر بھی رہی ہیں اب مالوہ کی ہر ستری کو کیا وہ جاگریت کر پائیں گی اور اپنے ساتھ جوڑ پائیں گی صرف اسی پریاس کے مادہم سے کیا لگتا ہے